آپ کے سامنے چند چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت میں رمضان کے مہینے کو ہائیجیک کرتی ہے ہائیجیک جیسے ہائیجیکنگ ہوتی ہے نا گاڑی پلین کی ہائیجیکنگ ہو گئی کہ پلین جا رہی تھی یہاں سے فلان جگہ پہ بیچ میں کچھ ہائیجیکر آ گیا آ کر کے پائلٹ کے پاس سر پہ گن رکھ کر کے دوسری جگہ ہی اڑا کے لے کے چلے گئے جہاں جانا تھا وہاں نہیں کہیں اور چلے گئی پلین یہ ہائیجیکنگ بولتے ہیں تو ایسے ہی ہماری رمضان کو ہائیجیک کرنے والی چند چیزیں ہیں جو رمضان کو ہائیجیک کر لیتی ہیں مطلب رمضان کا مہینہ مقصد کیا ہے لال لکم تتقل تاکہ تقوی سیکھ لو تو تقوی سیکھنا اس کا مقصد ہے لیکن بعض چیزیں ہیں جو رمضان کو ٹک اور کر لیتی ہیں کچھ اور ڈائریکشن میں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہے یہ رمضان جو مقصد ہے تقوی سیکھنا وہ رمضان کہیں اور چلے جاتی ہے تو کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھے ہیں مطلب روزے کا مہینہ ہے زائر سی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ فوکس کیوں کیونکہ رات ہے کھانے پینے کے لیے افکارس کھانے پینے کے لیے الحمدللہ افطار کرو لیکن کھانے پینے کا فوکس اتنا زیادہ اتنے اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں اب زائر سے بات ہے کوئی چیز حاصل کرنے میں پکانا پڑتا ہے پکاتی کون ہیں ہماری گھر کی عورتیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ان کے لیے بھی تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے وہ ان کے لیے بن جاتا ہے ککنگ والا مہینہ اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ آپ کوکنگ میں دالنا پڑتا ہے اب ہماری گھر کی عورتوں کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جس مہینے میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ان کا تقوی کا لیول کم ہوتا ہے اور گھر کی عورتوں کا کم ہوا تو اس کا اثر ان کے شہروں پہ پڑتا ہے اس کا اثر گھر کے سارے لوگوں پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے اگلی پیڈی پہ پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا فوکس چلے جاتا ہے اگر آپ جگہ جگہ پہ دیکھو میں نے کچھ سروے بھی کیا اس بارے میں اور دیکھا بھی پولنگ بھی کیا میں چند دل پہلے ایک کلاس پڑھا رہا تھا جس میں میں نے یہ سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں 85% لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ککنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم چلے آتا ہے پکانے کی وجہ سے تو کھانے پینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں یہاں پہ آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ چند چیزوں سے زیادہ آگاہ رہنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کلو کھاؤ پیو لیکن وَلَا تُصْرِفُ ضائع مت کرو حد کو تجاوز مت کرو اور کھانا پینا اس کے بارے میں واضح حدیث ہم سب کے لئے گیاد دھیانی ہے اللہ کے ربیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کھانے کے لئے ہے پیٹ کا وَصُلُصُلِ شرابی اکتہائی پینے کے لئے وَصُلُصُلِ نَفَقِ اکتہائی ہوا لینے کے لئے ملعب اکتہائی کھالی رہنا چاہیے جس سے کہ ہم ہوا لے سکیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث اب اداود میں تھی صحیح سنت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے فرمایا کہ مومن ایک آتری میں خاتا ہے اور ایک کافر انکار کرنے والا سات آتریوں میں خاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا گول ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جس میں زندگی میں جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ بس زندگی کی لذتوں میں مقصد ڈھونتا ہے اس کے لئے آگے کچھ ہے ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے بس ایش و آرام ہے تو اس کے لئے پوری لذتیں نہیں تو زندگی کا خالی پن کٹنے کو آئے گا تو وہ کیا لذتیں ڈھونتا ہے ایک ایمان والا تو اللہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے تو جب سجدہ کرتا ہے جب ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے اس کی زندگی تو خالی ہے اس کے لئے یہی سب کچھ ہے کچھ کھانا کچھ پینا تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کھانے پینے کو نمبر دو سستی بعض لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک بجے اٹھتے ہیں سہری کر کے سوئے ہیں ایک بجے اٹھ رہے ہیں دو بجے اٹھ رہے ہیں تین بجے اٹھ رہے ہیں اور رمضان ان کے لئے ایک سستی والا مہینہ بن گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ انہیں بتاتے ہوئے ہیں کہ آج کیوں نہیں کر رہا ہے روز آ رکھا ہوں اللہ بہت سست ہونا جسٹیفائیڈ ہے تو یہ سستی والا مہینہ نہیں ہے وہ سستی کیا کرتی ہے ہائیجیک کرتی ہے رمضان کے مین مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے جو اسکار سکھا ہے تو وہ صبح شام کے اسکار کے اندر یہ دعا ہے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں سستی سے یعنی سستی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتا مانگا کرتے تھے سستی سے کیونکہ ایک سست انسان نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے کچھ فائدے کا کام کر سکتا ہے وہ تو سست انسان ہے مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے تو سستی ٹیک اوور کر لیتی ہے بہت سے لوگ ایسا شیڈیول بہت سست مہینہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چست رہنا ہے نارمل چست رہنا ہے اور روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا تو یہ دوسرا ہائی جیکر ہے ایک تیسرا ہائی جیکر ہے رمضان کا وہ ہے گیمی بعض لوگوں نے کیا لگت رکھا ہے کہ رات بھر جاکتے ہیں کیونکہ ایسا سوچتے ہیں کہ سو جائیں گے تو سہری میں سو جائے گی تو اس لئے رات بھر جاکتے ہیں اب جا گئیں گے تو کیا کریں گے تو وہ لوگ گیمیگ میں لگ جاتے ہیں یہاں تک آکے مجھے تاجب ہوا جب میں اس ٹاپک پر سروے کر رہا تھا تو اللہ مستحان ملو اللہ کی پناہ میرے بھائیوں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ گیمیگ ایپس وغیرہ میں خاص رمدان سپیشل رمدان سپیشل گیمیگ کے اندر تاجبہ مجھے مطلب مجھے کچھ ایسے جو گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی وائلنس والی گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے بلا فلاں کا رمدان سپیشل کمپٹیشن کیونکہ ان کو پتا ہے رمدان سپیشل مہینہ ہے جہاں پہ اس کے اندر ان کا بزنس گرو ہوتا ہے گیمیگ کا مہینہ کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کہ مسلم محلوں میں دیکھو تو لائٹ ہی لگتی تھی پھر سب لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیڈ ونٹنگ کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے رات گزار رہے ہیں تک کہ صبح سیری تک جاگیں گے پھر سیری کر کے سوئیں گے اور پھر آدھا دن پونہ دن سونے میں جائے گا تو یہاں پہ کیا ہے ماملہ کہ ابھی وہاں سے آگے بڑھ کے اونلائن گیمنگ میں آگئے اب وہ اونلائن گیمنگ میں خاص رمدان سپیشل ہے رمدان ہے کون سا مہینہ گیمنگ کا مہینہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں گیمنگ والا مہینہ بن گیا کیسے ہائیجیکرز ہیں کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے تو بہت سارے ہائیجیک کرنے والے چیزیں ہیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہے اس مہینے میں تو یہ بھی ایک چیز ہے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہ لوگوں کی چیزیں جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہوتا زندگی کا خالی پن ان کو کاٹنے کو آتا ہے جن کو زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے جن کو زندگی میں پتا ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں آخر میں دنیا میں بھئی ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں ایکزیم ہے یہ اس کا ریزلٹ آئے گا اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغمون ان فیہما کثیر من الناس صحیح بخاری کی حدیث ہے دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں اصحیت والفراد اچھی صحیح اور فری ٹائم تو اکثر لوگ یہ چیز ضائع کر دیتے ہیں یہ کومن بات ہے بھئی ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا کیے تم نے کیا کیے تم نے قیامت کے دن کا سوال ایک پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کی سنن ترمیدی کی حسن سنت سے حدیث ہے تو میرے بھائیوں یہ سوالوں میں ایک سوال جو ہے نا زندگی کہاں گزارے تو اس میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ میں یہ گیم کھن رہا تھا وہ گیمنگ میں لگا ہوا تھا اور ایک چیز مجھے تاج ہوا ایک اور ہائیجیکر سوشیل میڈیا ایک ریپورٹ مجھے ملی انٹرنیٹ پر جس کے اندار رمضان سے پہلے ریپورٹ تھی 2020 کی ریپورٹ تھی لیکن یہ نارمل ہر سال کی ٹرنڈ ہے بلے کہ رمضان is پیک سیزن فور سوشیل میڈیا کیونکہ بہت سائے لوگ سوشیل میڈیا میں نارمل دنوں سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں رمضان میں بلے بزنس ٹائم ہے ہمارے ایڈورٹسمنٹ ریپورٹ بہت بڑے آتا ہے کیونکہ لوگ جب سوشیل میڈیا میں ٹائم گزارتے ہیں وہ ایڈ بھی زیادہ آتی ہے ان کے سامنے تو ان کا بزنس ٹائم ہے رمضان تو یہ ایک اور ہائیجیکر ہے سوشیل میڈیا تو لوگ رات جب جاتے ہیں زبردستی کی رات جاگنا یعنی یہ والی وہ تاک راتوں میں دعا اللہ کی عبادت کے لئے جاگنا الگ ہے سوشیل میڈیا سپورٹ سپورٹس چینلز دیکھنے کا ٹائم بڑے آتا ہے تو یہ بھی ایک ہائیجیکر ہے جو رمضان کے اصل مقصد کو ہائیجیک کر رہا ہے ایک اور ہائیجیکر اس میں کیا ہے رمضان کے تعلق سے اور وہ ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے میں نے جو بتایا جی کارٹونز کارٹونز ٹیلیویشن اور یہ سب چیزیں جو ہے اور خاص طور سے کیا ہوا نا ٹی وی کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے ٹی وی بند کر کے رکھ دیتے تھے لیکن جب آپ سے جب سے موبائل ہاتھ میں آیا تو موبائل تو بند کر کے رکھ نہیں سکتے ہیں تو سب وہ اپن ہی رہی آتا ہے حالانکہ ہونا کیا چیئے نا جو نامدار ماشاءاللہ تقویے والے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے فیملی کو برباد نہ کریں لگا دو فیس بک پہ لگا دو کیونکہ افکار اس کے اندر دینی پروگرامز بھی آتے ہیں ہمارے اسلامی پروگرامز بھی آتے ہیں یہ ویڈیو بھی جائے گی یوٹیوب پہ لیکن وہی تو خطرہ ہے کہ بھئی کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ ہماری رمدان ہائیجیک نہیں ہو جائے سوشل میڈیا ہائیجیک کر لیتی ہیں اور یہ سارے چیزیں جو آن لائن ہیں وہ بھی ہائیجیک کرتی ہے اور بتائیے اور بتائیے آپ سب میں سے آپ کا کیا مشہور ہے اور کونسا ہائیجیک کر دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہاں یاد آ گیا شاپنگ شاپنگ میں جب سروے کر رہا تھا تو میں نے سروے میں ایسی مجھے کئی ایمیجز ملی رمدان شاپنگ فیسٹویل اچھا جو لوگ مسلم علاقوں میں جن کی دکانے ہیں ان کو پتا ہے رمدان میں سال کا مسلم ایریاں میں سال کا شاپنگ کا سب سے پیک سیزن رمدان ہوتا ہے ہاں تو خاص طور سے آخری حصہ جو سب سے بیسٹ حصہ ہے وہ سب سے پیک سیزن ہوتا ہے رمدان کا سب سے بیسٹ سیزن ہوتا ہے اب اس میں جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کیا کریں میں بھائیوں یہ رمدان ہے نا اب ڈیلز کونسے نئے نئے آ رہے ہیں سٹاک کونسا نئے آ رہا ہے ارے کیا نئے سٹاک آ رہا ہے کونسی ورائیٹی کہاں اچھی مل رہی ہے یہ دکان نہیں کھلی ہے یہاں پہ سٹاک اچھا دکھ رہا ہے ڈھنڈو کہاں پہ اچھی چیز مل جاتی ہے یہ سب چیز میں رمدان جاتی ہے یہ بھی ہائی جائکر ہے کہ نہیں ہے بلو مین جو ٹائم دیکھو چوبیس گھنٹے ہی ہے چوبیس گھنٹے ہیں اب چوبیس گھنٹے یا تو بازار میں گزریں گے یا تو تراویی قیام اللہ لیل عبادت قرآن کی تلاوت وہاں جائیں گے مطلب کہاں سب کے سب تو نہیں ہو سکتا تو بعض لوگ یہ سن کر بہت افنڈ ہویا تھے بولے کہ ہم لوگ اید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے بلو کیا اید کے دن کیا پہننے کہا گیا ہے جو کپڑے آپ کے پاس ہے اس میں سے اچھا پہنو یہ کہا دیا گیا ہے نیا ہی پہنو جو ہے اس میں سے کیا اچھا ہے اور نیا لینا ہے تو کچھ اور کرو رمضان ہماری پوری شاپنگ میں جاتی ہے اس میں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی مہینہ دینا ہی ہے شاپنگ کے لیے تو ایسا کرتے ہیں شابان شاپنگ فیسٹیویل بنا رہا تھے شابان شاپنگ کا مہینہ بنا دو اگر بنا نہیں ہے کسی مہینے کو ابھی شابان چل رہا ہے اور ما شاہلو چند دن بچے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے مشورہ رکھ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایسا کریں شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیتے ہیں مطلب شاپنگ کرنا ہی ہے لوگوں کو اب ان کو اگر یہ ہم کہیں کہ شاپنگ مت کرو تو ان کے دل پر بہت بھاری گزرتی ہو بات حالانکہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم پر ایک بار ایسا بھی ہوا تھا جیسے حیدرباد کے لوگوں کا ایک منہ آرٹیکل پڑھا تھا کہ وہ لوگوں نے یہ ڈیسیشن کیا تھا کہ لوگ ڈاؤن جب تھا لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رمدان شاپنگ نہیں کریں گے کہ بھئی وہ پیسے آپ کے پاس جو ہے گریبوں میں دو لوگوں گھر میں اناج بھرو تو الحمدللہ اچھی چیز تھی کہ شاپنگ مہینہ شابان اب مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک اعلان کرنے سے سب جگہ پر مارکٹ ٹرینڈ بدل نہیں جائے گا لیکن چلو ہم سب مل کے کیا بولتے ہو آپ لوگ سب ہم لوگ سب مل کے ایک ارادہ کریں کہ رمدان شاپنگ کو ہائیجاک کرنے نہیں دیں گے جو شاپنگ کرنے ہیں شاپنگ نہ کر لو اور رگ دو اور رمدان کو عبادت کے لئے فوکس کریں کیا بولتے ہو آپ سب سہمت ہے کہ رمدان کو شاپنگ سے فری کر دیتے ہیں شاپنگ فری رمدان شاپنگ فیسٹیویل رمدان نہیں شاپنگ فری ہینے فری والی نہیں کہ فری میں مل رہا ہے شاپنگ فری ہینے شاپنگ نہیں رمدان میں تو ٹرینڈ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہی شاپنگ فسٹیویل کیا بنانا چاہیے شابان اب چلو اچھا میں آپ کو یہ کہنا میرے کیونکہ میں خود ریٹیل بزنس میں ہوں کپڑوں کا میرا کاروبار ہے میرے ذریعہ ماش کے طور پر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اور یہ اس سال ہم لوگ خود نوٹس کر رہے ہیں شابان میں ریئرلی سیلز بڑے ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ یعنی یہ ایک اچھی چیز میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اور شاید ایسے ہم خیال لوگ بہت سارے ہیں جو شابان میں ہی شاپنگ کر رہے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے بھی پروپوزل رکھ رہا ہوں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ذرا اس بات کو وائرل کرنے کوشش کرو کہ شابان میں شاپنگ کر لو رمضان کو آف سیزن مہینہ بڑا مطلب جو مسلم علاقے میں لوگ ہوتے ہیں نا ایسا سین دیکھنا چاہیے رمضان چل رہی ابھی کہاں بزنس آئے گا سب لوگ عبادت کر رہے ہیں ابھی بزنس آئے گا رمضان میں not possible شابان ہیٹ پیک سیزن ہے ایسا بنانا چاہیے اب یہ خواب کب پورا ہوگا ہو سکتا ہے زندگی جیتے جی نہیں دکھنے ملے لیکن چلو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے ہاں ہم سب مل کے بات کریں گے کہ کیا بلتے ہو بھئی آپ کے سرکل میں بات کرو آپ آپ کے فرینڈ سرکل میں بولے بھئی شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنائیں گے گر بنانے کا یہ کسی مہینے کو کیونکہ میں یہ بنایا تو کسی نے objection لیا بولے شابان شاپنگ مہینہ کیسے بنا سکتے تو کیا کریں بولے شاپنگ یہ نہیں کرو تو لوگ نہیں کرنے ماننے والے کون بول رہا ہے اور اسلام نے روحبانیت کی زندگی بھی گزارنے نہیں کہا ہے لیکن اگر کسی مہینے کو دینے کا یہ تو چلو شاپنگ دے دیتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے لئے انشاءاللہ کیا بولتے ہو آپ لوگ سب سہمت ہے آپ لوگ کسی کا objection کسی کا کوئی objection اس بات پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہائیجیکرز ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں سپوس کرو کہ ہم نے سارے ہائیجیکر کو ہائیجیک کرنے سے روک دیے کون کون سے سستی نہیں کھانا پینا میں کوئی نہیں بول رہا ہوں کہ رات میں بھی کھانا روزہ رکھو کھاؤ پیو زائے مت کرو اوور نہیں کرو اوور کر دینا کھانا پینا لگا رہتا ہے وہی سر پہ سوار ہے جیسے کہ لگتا ہے کھانا پینا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے کو ہائیجیک نہیں کرنے دینا ہے انشاءاللہ اور گیمنگ کو ہائیجیک کرنے نہیں دینا ہے ویڈیو سوشل میڈیا یہ نہیں کارٹون وغیرہ سپورٹس وغیرہ نہیں اور شپنگ کوئی ہائیجیک کرنے آئے گا ابھی کیا ابھی ہم آئے سامنے سے وہ سب obstacle تو کلیر ہوئے ابھی ہم اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہیں میرے بھائیو موسیقی